دوستو آج سکھاؤں گا میں آپ کو بنانا مینگو کے اسپیسل ریسپی مینگو ربڑی ہلو دوستو نمسکار سواگت ہے میرے چینل پر آپ کا اور میں ہوں سیپ چندن تو فرنس مینگو ربڑی بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم کڑائی میں دودھ سے ربڑی بنائیں گے دودھ اوول چکا اس کو ہلکی آنچ میں دھیرے دھیرے پکانا ہے اور ایک لیٹر دودھ میں قریباً دو سو سے دھائیسو گرام جو ہے وہ ربڑی بنے گا اور میں نے تین لیٹر دودھ کو عبال رکھا اس طرح سے اور اس کو ہلکی آنچ میں عبالتے رہیے اور اس کو پکاتے رہے اور ایک گارہ ہو جائے گا جس سے اس کی ربڑی بنے گی دودھ گارہ ہونے لگ گیا اب اس میں ڈالیں گے ہم یہ چینی اس میں ڈالیں گے ایک دو اور تین دوستو آپ چاہے تو آپ نے حساب سے چینی رکھ سکتے ہیں کائچی پاورڈر ہے ایک چمچ اس میں لائچی پاورڈر لگے اچھا کلیور آئے گا کسر اور اس کو کر دیں گے سمکس اور تھوڑا گاڑا اور کریں گے اس کو فرینڈز ربڑی ہے تیار آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا گاڑا ہو گیا دیں گے اور ہم اس کو رہیں گے تھنڈا کرنے کے لئے ایک بال میں ڈال دیں گے ربڑی تھنڈی ہو چکی ہے قریبا میں نے ایک گھنٹہ اس کو ڈی فریجر میں رکھا اور اتنا ٹھیک ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ڈالوں گا ہے فریس کٹ مینگو جسوں میں نے یہ کیوب کھاٹ رکھے ہیں اس طرح کے سے اس کے اوپر گانیس میں ڈال دوں گا میں پستہ اور بادام کترن تھوڑا سا گانیس میں اس طرح کے سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس میں تھوڑا سا انار کے دانے ڈال دوں گا جس سے ایک اچھا کلر فل بھی لگے گا آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دو ڈالوں گا میں اس میں فریس مینٹ کے پتے بڑی آروم آ جائے گا جسے فرینڈز آپ اپنے گھر پر بڑا آسانی سے اس طرح سے ریسپی سی بنا سکتے ہیں مینگو ربڑی کا آپ لیجئے مینگو ربڑی کا آنند اپنے پریوار کے ساتھ اور سوست رہے دوستو میری بنائے ہوئی ریسپی آپ کو کیسی لگی اپنا کمنٹس کریں لائک کریں اور میرا چینل کو سسکرائب کریں خود بھی کھائیں اور رکو بھی کھلائیں پھر ملیں گے ایک اور نئے ریسپی کے ساتھ تب تب سوست رہیں مست رہیں تینک یو